پوائنٹ نمبر تری کہ ایک خاندان کے ایک خرق پر قربانی ہے یا سب نے ہی قربانی کرنی ہے یہ بھی آج کل بڑا کریٹیکل ایشو ہے کہ ساروں نے قربانی کرنی ہے ایک خاندان میں جتنے مندے ہیں اور سارے امیر ہیں تو کیا سارے ہی کریں گے تو بہتر تو ہی یہ سارے ہی کریں جتنا امیرہ ڈالیں گے اتنے ہی بہتر ہے آہرت کیلئے سیف کریں اس کو عبادت لیکن دین کی طرف سے ابلیگیشن ہے کہ ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی ہوگی ایک خاندان ایک فیملی اب فیملی یہ نہیں ہے کہ پانچ بھائی ایک گھر میں شادی شدہ رہ رہے ہیں تو یہ ایک فیملی ہے نہیں ایک شادی شدہ بندہ اور اس کے بچے یہ ایک فیملی ہے ایک گھر میں اگر پانچ بھائی ہیں تو یہ پانچ فیملی سے الگ لگ اپنی قربانی دیں گے یہ نہیں ہے نہیں جی ہم تو اببا جی کو تنہا دیتے ہیں اببا جی نے قربانی کر دی سب کی طرف سے ہوگی نہیں باقی غرچے لادا لادا ہے قربانی کی باری ہے تو ابا جی دیں گے نہیں تو ایک خاندان میاں بیوی اور بچے وہ ایک خاندان تصور ہوں گے ان کی طرف سے ایک قربانی اور وہ ثبوت جامعہ ترمزی اور سنن ابن ماجہ میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے عطا بن یسارت آبی کہتے ہیں کہ میں نے سکی دنہ ابو عیوب انساری جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مذبان تھے ان سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں آپ لوگ قربانی کس طرح دیا کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ہم میں سے ہر شخص ایک خاندان کی طرف سے ایک ہی بکری قربان کیا کرتا تھا اور وہ اس کے اور اس کے گھر والوں کی طرف سے تصور ہوتی تھی لیکن بعد میں پھر صورتحال خراب ہوگی اور لوگ باہم فخر کرنے کے لیے ایک سے زیادہ قربانیاں کرنا شروع کر دیں جس کا ذکر اگلی حدیث میں موجود ہے سن ابن ماجہ میں ہی اور المستدرگل الحاکم میں سہی سنت کے ساتھ اور امام زہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ حزیبہ بن سید رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں کہ میرے گھار والوں نے مجھے اکسایا حالانکہ میں یہ جانتا تھا کہ سنت یہ ہے کہ پورے گھار کی طرف سے ایک قربانی کی جائے ایک بکری لیکن میرے گھار والے مجھے اکساتے ہیں کہ میں زیادہ قربان کروں تاکہ لوگوں میں فخریہ طور پر یہ بات یہ صحابہ کے زمانے میں یہ کام شروع ہو گئے کیونکہ امت کا فتنہ تو مال ہے نا تو پھر وہ صحابی کہتے ہیں کہ اب ہم زیادہ قربانیاں کرتے ہیں اگر نہ کریں تو لوگوں میں کہتے ہیں یہ کنجوس ہے یہ اس زمانے بات ہو رہی ہے کنجوس کہتے ہیں تو یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ جو بیرون ملک لوگ آباد ہیں وہ گھار والوں کو یہاں پیسہ بھیجتے ہیں تو وہاں ان کو قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے بیوی بچے ادھر ہیں ماں باپ ادھر ہیں تو وہاں سے پیسے بھیجوا دیئے تو اس کی طرف سے قربانی ہوگی وہ خاندان کا سربراہ ہے یہ نہیں ہے کہ اس نے لادہ ادھر قربانی کرنی اسی طریقے سے فترانے کے پیسے باقی چیزیں جو ہے وہ یہاں پر اگر کوئی بھیجوا دیتا ہے تو یہاں پر دے دیں گے تو ادا ہو جائے گی تو یہ الحمدللہ میں نے مسئلہ ساتھ کلیر کر دیا تو یہ سبوں پس